اوم شری پرمات بنے نمہ اوم نمہ شیوائے اب سبھی کی منگل کامنا کے ساتھ درلو سامگری کی ایک اور اتی درلو ویڈیو آپ کے لئے حاضر ہے اور یہ ویڈیو خاص کر ان سادک اور سادکاؤں کے لئے ہے جو ہم سے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ گروہ جی کچھ اس پرکار کی ویڈیو بنائیے جو سبھی کے لئے ہو جسے کوئی بھی ہی وقتی آسانی سے کر سکے یدی کوئی گھر سے باہر نہیں جا سکتا تو وہ بھی کر سکے یدی کوئی کسی طرح سے چلنے میں اسمرت ہے تو بھی وہ کر سکے کچھ ایسی ویڈیو بنائیے تو کافی اسمنجس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اور بڑی جت و جہد کے ساتھ میں آپ کو ایک ایسی چمتکاری ویڈیو یا ایسا چمتکاری اپائی بتا رہا ہوں جس کو آپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا پرنام ملے گا اور اس کا اثر بھی بہت جلدی ہوتا ہے اور سب سے خاص بات اس میں یہ ہے کہ اس میں کسی بھی پرکار کی ایسی سامگری نہیں لگتی جو آپ نہیں لے سکتے اس میں جو سامگری لگتی ہے وہ ہے ایک سفید پیپر ایک کاغس کا ٹکڑا سفید پیپر ہو اور حلدی یہ دو چیزیں لگیں گی اس سے آپ کا سارا کا سارا کام بن جائے گا یہ دی آپ کے پاس بھوج پتر ہے تو آپ اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو بڑے ہی اچھے پرنام ملیں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس کے لئے استعمال کی جاتی ہے کیا آپ اس سے کاریے سادھ سکتے ہیں کس پرکار آپ اس میں ویجے پرابت کر سکتے ہیں اپنے کاریے کو ایک روپ دے سکتے ہیں مال لیجئے آپ کسی کے ساتھ پر ایم پرسنگ میں پڑے ہیں اور وہ آپ سے روٹ گیا آپ سے بات نہیں کر رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے بات کرے آپ سے ملنے آئے یہ آپ کی جو condition ہے آپ کی جو استطح ہے وہ پہلے جیسے نہیں ہے تو اس کے لئے use کر سکتے ہیں اس کے لئے سے آسانی سے آپ عمل بلا سکتے ہیں آپ پڑھائی میں آپ کا من نہیں لگتا اس کے لئے بھی آپ اسے عمل بلا سکتے ہیں آپ کا کوئی دوست ناراض ہو گیا ہے اس کے لئے بھی آپ عمل بلا سکتے ہیں آپ پتی پتنی کے بیچ میں رشتوں میں خرابی آ رہی ہے تو اسے بھی آپ اس ویدھی کو کر کے ان رشتوں کو مجبورت کر سکتے ہیں کہنے کا تات پر یہ یہی ہے کہ یہ ہر معاملے میں کام دیتا ہے لیکن یدی آپ بولیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے ایک ہی دن میں جہاج مل جائے ایروپلین مل جائے یا مجھے ریل گاڑی مل جائے اس پرکار کی مند بدھی کے بھی کچھ ویقتی ہوتے ہیں جو ایسے پرشن کرتے ہیں جن کا واسطبقتہ سے کوئی تعلق ہی نہیں تو ایسے کارے کبھی پورے نہیں ہوتے یدی آپ سچے مند سے کسی کارے کو کرتے ہیں تو وہ اوشش پورا ہوتا ہے کیونکہ پرمپیتہ پرمیشور آپ کی دل کی آواز ضرور سنتے ہیں آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ کو ایک کاغش لینا ہے اور یہ کاریا سورج کی روشنی میں ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے جب سورج کی روشنی ہو دن نکلا ہو تب آپ کو دھوپ میں بیٹھ کے اپنی انامی کا انگلی سے ہلدی میں ہلدی کا جو پاوڈر ہوتا ہے آسانی سے مل جائے گا لیکن ایک بات دھیان رہی کہ یہ استعمال کی ہوئی ہلدی نہیں ہو ہلدی کا جو پیکٹ وہ لے کے آپ کو آنا ہے اور اس میں سے آپ کو تھوڑی سی ہلدی آپ کو الگ سے نکال لینی ہے شیش ہلدی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں گھر کے لیے تھوڑی سی جو آپ نے ہلدی نکالی ہے اس میں گنگا جل ڈال دیں گنگا جل نہیں ہے تو پانی ڈال دیں اور اس کو اپنی انامی کا انگلی سے ملائیں گول گول گھوماتے ہوئے اپنی انامی کا انگلی سے پورے جو آپ کی ہلدی ہے اس کو ملالیجئے ہلدی ملنے کے بعد آپ کو اس پہ سواستک بنانا ہے آپ ایک بات دھیان رکھیں کہ سواستک بناتے سمیں سواستک میں کروس نہیں بنانا کاٹا نہیں لگنا چاہیے عمومن جب آپ سواستک بنائیں گے تو اس میں آپ اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں کرتے ہیں تو اس میں کروس لگ جاتا ہے تو وہ اب شگون ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے اب آپ یہ پوچھیں گے کہ سواستک کیسے بنانا ہے تو اس کے لئے آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ سواستک کا صحیح طریقہ کیا ہے how to make سواستک اور اس طرح کیا آپ ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو سواستک کا صحیح طریقہ ملے گا اور جو صحیح طریقہ ہوگا اس پرکار سے آپ سواستک بنائیں سواستک بنانے کے بعد آپ کو دو ریکھائیں سواستک کے پہلے کھیچنی ہے اور دو ریکھائیں سواستک کے بعد کھیچ دیجئے اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور اس پیپر کو دھوپ میں سوکھنے کے لئے چھوڑ دیں کم سے کم ایک گھنٹہ ایک گھنٹے بعد جب یہ پیپر سوکھ جائے گا پوری طرح سے تب اس کے پیچھے آپ کو اپنی اچھا لکھنی ہے جو بھی آپ چاہتے ہیں اور اچھا آپ کی صرف ایک ہی ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ اچھاوں کا تاتہ لگا دیں ایک کے بعد ایک اچھا لکھتے جائیں جو بھی آپ کی منوگت اچھا ہے جس کے لئے آپ کے بھاؤ اچھے ہیں وہ اچھا آپ کو لکھنا ہے کہ میری شادی نہیں ہو رہی ہے یا میرا پریمی مجھ سے روٹ گیا ہے میری بیوی مجھ سے روٹ گئی ہے اس پرکار یہ آپ کو ایک اچھا لکھنی ہے آپ اس کو کسی بھی چیز سے لکھ سکتے ہیں پینٹ سے مارکھر سے کسی بھی چیز سے لکھ سکتے ہیں اس کو لکھنے کے بعد اس کاغچ کو چار بار موڑ دیجئے چار بار جب آپ اس کو موڑیں گے تو اس کے بعد آپ کو اس کاغچ کو کسی وزندار چیز کے نیچے رکھنا ہے مثال کے طور پر آپ کسی پستک کے نیچے اس کو رکھ سکتے ہیں یا آپ کسی علماری کے نیچے اس کو رکھ سکتے ہیں کسی بھی ایسی چیز کے نیچے رکھ دیجئے جہاں سے یہ کھل نہ پائے یہ بہت چھوٹا سا اپائے ہے اور اسے کوئی بھی کر سکتا ہے اور تین دن میں اس کے اثر آپ کے سامنے ہوں گے آپ کو صرف سواستک بنا کے اس کے پیچھے اچھا لکھ کے چار بار کاغچ کو موڑ کے اس کو وزن کے نیچے رکھ دینا ہے اور دھیان رہے ایسی جگہ ہو جہاں سے یہ ہلے رہا بار بار جو اس کے اوپر رکھی ہے چیز کم سے کم وہ تین دن کے لیے تو اس کو کوئی بھی نہ ہلائے اور جب تک یہ چیز دبی رہے گی تب تک آپ کا کاریہ آگے بڑھتا جائے گا بہت سے لوگ سوچیں گے کہ گلتی سے اگر یہ ہٹ گئی تو اگر یہ چیز وہاں سے ہٹ جاتے جہاں پہ آپ نے رکھی ہے کسی بھی کارنواش تو آپ کو دکت آ سکتی ہے اس لئے پہلے ہی آپ کو اس کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں سے یہ ہلے نہ چپکانہ نہیں ہے آپ کو آپ کو وزن کے نیچے رکھنا ہے اور یہ دوپہر میں ہی کرنا ہے سارا کام دن میں ہی ہونا چاہیے جب سورج نکلا ہو یادرکی ہے یا دی آسمان میں بادل ہے تو یہ چیز کام نہیں کرے گی جب آسمان بلکل صاف ہو اس دن اس کو کریے تب یہ آپ کے لئے ضرور کام کرے گا اس کا اثر دو سے تین دن کے اندر اندر آپ کو ملے گا غلط کام کے لئے اسے مت کریے کسی کا جیون برباد کرنے کے لئے اسے مت کریے یا جدی آپ سے نیگٹیف کام ملیں گے کوئی کسی بھی برکار کا کسی کو بچھاڑنے کے لئے کسی کو ہانے کے لئے کریں گے تو یہ کام نہیں کرے گا یہ سواستک ہے اور یہ شبتہ کا پرتیق ہے کسی بھی کام میں شب کاریے میں سواستک ضرور بنایا جاتا ہے تو آپ شب کاریے میں اس کا استعمال کریں گے تو آپ کا کارے بہت اچھے طریقے سے ہوگا آپ اس کو کر کے دیکھئے یہ بہت چھوٹا اور بہت سر لپائے ہے اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے اس میں لڑکا یا لڑکی معنی نہیں رکھتا چھوٹا یا بڑا معنی نہیں رکھتا معنی رکھتا ہے تو آپ کے منوں کا تبھاو کیا ہے اور یہ کریں گے تو آپ کا کاریے سو پرتیشت صد جائے گا بن جائے گا آپ اس میں سفل ہو جائیں گے آشا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پوری طرح سے سمجھ میں آگئی ہوگی جیدی پھر بھی کوئی سوال رہ جاتا ہے آپ کے من میں تو کمنٹ سیکشن کے مادھیم سے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں یدھی ہم آپ کو جواب نہیں دے پا رہے تو آپ مجھے واتس اپ پر بھی اپنا پرشنے چھوڑ سکتے ہیں وہاں پر آپ کو جواب ملے گا اور یدھی آپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح آپ میسیج میں ہم سے بات کر سکتے ہیں واتس اپ پر اور گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں جلدی آپ سے اور دوسروں کو بھی خوش رکھئے اور دوسروں کی مدد صدیعہ کرتے رہیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے جدی آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو آپ کی مدد وہ اوپر والا ہر حال میں کرے گا وہ ہمیشہ چوبیس گھنٹے آپ کے اوپر نگرانے رکھتا ہے دیکھئے وہ پربو تو آپ کو ہمیشہ یاد کرتا ہے بس شرطے آپ اس کو یاد کرتے ہیں یا نہیں آپ پربو کو دن میں کم سے گم دو واریات کریے اور اپنے جیون میں پریورتن آپ کو سواتہ ہی دکھے گا اور انت میں اتنا کہوں گا کہ اوپر والے کو چھوڑ کے یہ دھی اور کہیں دل لگایا تو انت میں پچتانہ ہی پڑے گا اوہ نماز شیو